بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرخ لی صدری و یسر لی امری و خلال اقتطم من لسانی یفق و قولی ربی زبنی علماء السلام علیکم سٹوڈنٹس ای ہوپ یو آل آل فائن ایکس ٹوپلک جو آپ کے پاس اس چپٹر کہہ ہے وہ الیکٹرو سٹرٹک انڈکشن سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن پہ جاتے ہیں سب سے پہلی بات انسولیٹر کنڈکٹر آپ کے پاس ایسا کنڈکٹر ہوتا ہے جو اپنے اندر سے الیکٹرو سٹی اور ہیٹ کو پاس تو ہونے دیتا ہے لیکن انسولیٹر کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ اس کنڈیشن میں موجود ہے کہ اس کی اوپر کوئی چارج پایا نہیں جاتا انسولیٹر کنڈکٹر سے مراد ایسا کنڈکٹر ہے جس کی اوپر فیلحال کوئی چارج موجود نہیں ہے اگر آپ اس کنڈکٹر کے نزدیک یا ایک چارج باڈی کو لے کر آئیں تو اس کنڈکٹر کا ایک پارٹ آپ کے پاس چارج باڈی ہے وہ پوزیٹیبلی چارج جائے تو آپ کے اس جو کنڈکٹر ہے آپ کے پاس اس کے ایک سرے پہ جو کہ اس چارج باڈی کی قریب والا اس کے پاس والا جو حصہ ہوگا اس کے پاس والا پارٹ ہوگا اس کے اوپر نیگیٹیو چارج اپیئر ہو جائے گا جبکہ ایسا پارٹ جو سیکنڈ پارٹ ہوگا آپ کے پاس کنڈکٹر کا دوسری ڈریکشن میں اس کے اوپر لائک چارج پیدا ہو جائیں گے پوزیٹیو چارج پیدا ہو جائیں گے اب بات سمجھ جائیے آپ کو کیا کہتا ہے کہ کبھی بھی آپ ایک چارج باڈی کو انسلیٹر کنڈکٹر کے قریب لے کر آئیں تو اس کے ایک سرے پہ جو سرہ اس باڈی کے قریب ہوگا جو کہ چارج باڈی ہے اس کی اوپر ان لائک چارجز پروڈیوس ہو جائیں گے اور وہ حصہ جو کہ آپ کے پاس تھوڑا دور ہوگا یعنی جو سیکنڈ پارٹ ہوگا کنڈکٹر کا اس کی اوپر آپ کے پاس لائک چارجز یعنی پوزیٹیو چارجز آنا شروع ہو جائیں گے اور جی جو آپ کے پاس یہ جو پروسس ہے یہ آپ کے پاس الیکٹرو سٹیٹک انڈکشن کہلاتا ہے پروسس کو یعنی الیکٹرو سٹیٹک انڈکشن کو ایک ایکٹیوٹی کے تھوڑے ایکسپلین کر سکتے ہیں آپ کے پاس دو ایکٹیوٹیز دیمی ہیں پاسٹ ایکٹیوٹی کو میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس دو روڈز ہیں ایک پلاسٹک روڈ ہے اور ایک آپ کے پاس الیمینیم روڈ ہے پلاسٹک روڈ جب آپ کے پاس چارجز ہے پوزیٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹر پہلے بھی پڑا تھا پہلے بھی پڑھا تھا اور فرس میں میں نے ایکسپین کیا تھا کہ باڈی اس وقت دوسری باڈی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گی جب ان کے اوپر اپنی چارجز موجود ہوں گے یعنی ان لائک چارجز موجود ہوں گے ایک کی اوپر پوزیٹیو چارج ہوگا اور ایک کی اوپر نیگیٹیو چارج ہوگا جیسا کہ ابھی آپ نے ایکٹیوٹی میں دیکھا کہ وہ دونوں روڈز ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر رہی ہیں اس میں ان کے اوپر اپنی چارج ہے وہ انڈیوسٹ ہو چکا جیسے الیکٹرو سٹیٹک انڈکشن میں نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس اگر ایک نیوٹرل باڈی ہے اسے قریب آپ چارج باڈی کو لے کر آئیں تو وہ پارٹ جو کہ اس چارج باڈی کے قریب ہوگا اس کے اوپر ان لائک چارجز اپیر ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہ پارٹ جو کہ اس سے دور ہوگا یعنی چارج باڈی سے دور ہوگا کسی بھی کنڈکٹر کا یا کسی بھی باڈی کا جس کی اوپر آپ نے چارج کو انڈیوسٹ کروانا ہے تو اس کی اوپر لائک چارجز اپیر ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب آپ کیا کہتا ہے آپ کو کہ this is not true یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ایسا کیسے واقع سے ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ ایک چارج ایک باڈی چارج ہے اور ایک آپ کے پاس بلکل نیوٹرل باڈی ہے اور وہ دوسرے کو ایک دوسرے کو آپ پاس میں اٹریکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوگا کیسے آپ کے پاس کہ جیسے ہی آپ چارج باڈی کو انسولیٹر کنڈکٹر یعنی کسی بھی انسولیٹر باڈی کی قریب نیوٹرل باڈی کی قریب لے کر آئیں گے تو اس کی اوپر چارجز انڈیوسٹ ہونا شروع ہو جائیں گے وہ پارٹ جو کہ چارج باڈی کے قریب ہوگا اس کی اوپر انلائک چارجز ہوں گے اور جو کہ اس سے دور ہوگا اس کی اوپر لائک چارجز اپیر ہونا شروع ہو جائیں گے جس کی وجہ سے وہ باڈی سے دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے یعنی ان چارجز کے درمیان ایک ڈسپلیسمنٹ پیدا ہو جائے گی ڈسپلیسمنٹ ہو جائے گی نا کہ آپ کے پاس ایک نیوٹرل باڈی ہے نیوٹرل باڈی کے دو پارٹس ہیں ایک پارٹ پہ آپ کے پاس پوزیٹیو انڈیوسٹ ہو گیا ہے دوسرے کی اوپر آپ کے پاس نیوٹیو انڈیوسٹ ہو گیا ہے تو یہ آپ کے پاس جو درمیان میں ان کے ڈسٹنس ہے اس کی وجہ سے آپ کے پاس باڈی نے ایک دوسرے کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہے لیکن یہ چارج آپ کے پاس آرزی طور پر ہوں گے جیسے ہی آپ نیوٹرل باڈی سے چارج باڈی کو دور کریں گے یعنی خاص ڈسٹنس دیں گے اس کو تو ویسے ویسے چارجز غائب ہوتے جائیں گے اور واپس باڈی آپ کے پاس نیوٹرل ہو جائے گی آپ اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھ سکتا اس کے بعد آپ کے پاس سیکنڈ ایکٹیوٹی ہے جو برنگ ٹو میٹل سفیرز اے اینڈ بی اینڈ فکس دیم آن دا انسلیٹڈ سٹینڈ یعنی آپ نے دو سفیرز لینے ہیں ایک سفیر اے ہیں اور ایک سفیر بی ہیں اور ان کے انسلیٹڈ سٹینڈ کی اوپر یعنی ایسا سٹینڈ جو کی چارج نہ ہو اس کی اوپر ان کو آپ نے فکس کر دینا ہے سچ ٹیٹ دیکھنے ٹچ ایچ ایچ ایڈر آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس چار طریقوں سے ان باڈی کو ٹچ کروایا گیا کسی بھی چارج باڈی سے کس طریقے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ دونوں جو ہیں وہ دونوں جو آپ کے پاس میٹل سفیرز ہیں وہ ٹچ رہے ہیں سیکنڈ میں کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ نے چارج باڈی ان کے قریب لے کے گئے ہیں تو آپ غور سے دیکھیں کہ چارج باڈی کی اوپر آپ کے پاس پوزیٹیو چارج تھا جیسے ہی آپ نے اے بی سفیر کے قریب اس باڈی کو لے جایا ہے تو ایزا ریزلٹ آپ کے پاس کیا ہو گیا ہے کہ جو سفیر جو تھا چارج باڈی کی قریب تھا اس کی اوپر نیگیٹیو چارج اپیر ہونا شروع ہو گیا ہے اور وہ سفیر جو کہ چارج باڈی سے تھوڑا دور تھا یعنی سیکنڈ سائٹ پہ تھا اس کی اوپر سیم چارجز یعنی پلس کے سائن پوزیٹیو کی چارجز اپیر ہونا شروع ہو گیا ہیں جو کہ چارج باڈی کی اوپر موجود ہیں سیکنڈ میں آپ نے کیا کیا کہ تھوڑا سا ڈسٹنس آپ نے انکریز کر دیا ہے تو ایزا ریزلٹ کیا ہوا پھر بھی آپ کے پاس وہی ریزلٹ آیا کہ جو قریب تھا چارج باڈی کے سفیر کی اوپر نیگیٹیو چارج آنا شروع ہو گیا لائک چارجز آنا شروع ہو گیا ہیں ٹھیک ہے اب آپ کے کیا کہتا ہے کہ ان دس پروسس این ایکوال اینڈ اپوزیٹ چارجز اپیر اون ایچ میٹل سفیر دس اس کارڈ چارجنگ با انڈکشن اس کو آپ چارجنگ با انڈکشن کہتے ہیں ٹھیک ہے اب انڈ میں چوتھے پارٹ میں آپ نے کیا کیا ہے وہ آپ کے پاس کنکلوجن بھی ہے کہ آپ نے تھوڑا سا ڈسٹنس میں بڑھا دی ہے اور بڑھانے کے بعد آپ نے تھوڑی دیر کیلئے چارج باڈی کو اس سے دور کر دیا ہے اب جیسے ہی آپ نے چارج باڈی کو اس سے دور کیا ہے تو آرزی طور پر چارجز موجود ہیں لیکن ان کی کونٹیٹی کیا ہوتی جا رہی ہے کم ہوتی جا رہی ہے اگر آپ دیکھیں بکی اوپر ڈائیگرام پارٹ ڈی پہیں تو آپ دیکھیں کہ چارجز آہستہ آہستہ کم ہوتے جائے ہیں ٹھیک ہے تو ایک وقت ایسا آئے گا جب آہستہ آہستہ سارے کے سارے چارجز ختم ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے